جیدیو کے پردیش مہا سچیف ڈاکٹر آسما پروین کے جوہری بازارستت مشاہ کلینک پر دہشت پھیلانے کے لیے اپراد یونی فائرنگ کی گھٹنا روی وار رات دس وجہ کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پورو کے ویواد میں گھٹنا کو انجام دیا گیا ہتھیار لے کر ایک آدمی جیدیو نیتا کے کلینک کے اندر گھسا اور ان کے چیمبر میں گھس کر ایک اسپتال کرمی کے موں میں پسٹل گھسا دی اس کے بعد اس نے ٹرکر دبایا لیکن گولی بھس کر رہ گئی اس کاران اس کی جان بچ گئی یہ پوری واردات اسپتال میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی اس گھٹنا کو لے کر حاجی پور نگر تھانے میں فائر یار درش کر آئی گئی ہے پولیس پورے ماملے کی جانچ میں جڑ گئی ہے مانٹو کمار نام ہے پیتا شور یہ کنہائی رہا ہے اور وہ دو آدمی سے آئے ایک آدمی کے تو نام ہم نہیں جانتے ہیں ان کا نام مانٹو کمار تھے ہم ساتھ پرچی تھا ان سے اور وہ آ کے پورو کے بیواد کو لے کے گالی گلوچ کرنے لگے اور اپنے کمار سے ایک پیسٹل اور ایک کٹا نکال کے میرے دائریکٹر چیمبر میں ٹیبل پر ڈال دیئے اور دھمکی دینے لگے بولے کہ تم کو تو ہم چھ مہینہ سے سال بڑھ میں مار دیں گے دکٹر امیر کمار کو ماریں گے دکٹر آسمان پردین کو ماریں گے تو ہم بولے کہ بیار سب ہم کو کیا پھگا رہے ہیں لیکن وہ کچھ نئی سنے میرے اسٹار کو موں میں پیسٹل ڈال دیئے اور بیرل تان کے اور فائر بھی کیے وہ اوپڑوالا کا شکر تھا کہ وہ میس فائر ہو گیا گولی نہیں چلی گولی فس گئی تو میرا سٹاپ کا جان بچا تو کافی ہم لوگ گھبرائے ہوئے ہیں باہر میں فائر ہو گئے باہر میں بھی تین بچ کے چھبیس منٹ میں فیر آئے ہو اور باہر میں نو راؤنڈ فائر کیے جس کے ایویڈینس میں میرے پاس خوکھا ہے گولی کا پہلے بھی جب دس چوالیس میں آئے تھے تو نکلتے سمائے دو فائر کیے تھے اس کا بھی خوکھا ہے میرے پاس اور تو ابھی ابھی نگر تھانا میں ہم لوگ فائر کیے ہیں ان کے پور میں بھی کرتے آتے ہیں جب کیا تھا بیواد کیا تھا بیواد ان کے پیتا جی کا کوبیٹ پوزیٹیو تھا جن کا الائز اپنے ہسپیٹل میں ہوا تھا تو کوبیٹ کے چلتے ان کا موت ہوا تھا اسی کو لے کے کیا ہوا کلینک کا نام نیشا کلنک پرائیویٹ لیمٹے پورانے کنڈا بابیا کہتا ہے نہیں کچھ نہیں اسے کچھ نہیں لے ہاں وہ سامیچا بے پر جو موکمان پریز دیکی لہاں کو ہی کامی دیکھتا ہے ہاں 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 ٹھیک ہے پاکتے بیواد باٹھتا ہے صاحب ہاں بارس امار دی بیواد موسیقی